اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری ویسیر لی امری وحلو الاقتت من لسانی ویفقہ قولی کل ہو اللہ احد آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے ورڈ اللہ بہت یونیک لفظ ہے جب سے دنیا بنی کسی جیز یہ شیعہ کا نام اللہ نہیں تھا اور نہ ہے پوری ہومن ہسٹری کھول کر دیکھ لیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہوگا انشاءاللہ میرے جسم کا روان روان اس نام پر قربان یہ اتنا جامع لفظ ہے اگر آپ اس کا الف ہٹا دیں تو للہ بنتا ہے جس کا مطلب بھی اللہ ہے اور اگر الف لام ہٹا دیں تو لہو جس کا مطلب بھی اللہ ہے اور اگر دونوں لام ہٹا دیں تو ہو بنتا ہے اور اس کا مطلب بھی اللہ ہے اس وقت بھی اہل کتاب اور مشرقین ایک اللہ کو تو مانتے تھے مگر یہودیوں نے حضرت ازیر کو خدا کا بیٹا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اور مشرقین بتوں کو پوچھتے تھے قرآن ناصل کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس وقت انسانیت شرق میں مبتلا تھی اس کو اس سے نجات دلائی جائے سمت کا مطلب ہے بے نیاز یعنی تمام باتوں سے بے نیاز ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا وہ کسی کا بیٹا ہو نہ اسے نیند کی حاجت ہے اور نہ کھانے کی وہ خود سے زندہ ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تم مخلوق ہو تمہارے ساتھ یہ کمیاں یا کمزوریاں ہو سکتی ہیں اللہ ان سے پاک ہے وہ خالق ہے یگانہ اور یقتہ ہے اس لیے اس کا کوئی ہمسر برابر اور شریک نہیں پھر تم تمام مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا شریک اور برابری کرنے والا نہ بناو یعنی ہم مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے برابر یا اس سے بھڑ کر نہ سمجھیں اور عملی طور پر بھی اس کا ثبوت دیں ہماری روز مرہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی ہو ہماری فرسٹ ترجی اللہ ہو ہر ہر کام میں دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس صورت میں چند جملوں میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے شرک کا کلا کما کر دیا گیا ہے ایک طرف مخلوق ہے اس میں کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں اور وہ محتاج ہے دوسری طرف خدا ہے جو ان تمام کمیوں کمزوریوں سے پاک ہے اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور تمام مخلوق محتاج ہے اس کی مدد صرف اللہ سے مانگو مخلوق میں سے کسی سے مدد نہ مانگو نہ جنوں سے نہ سور چاند ستاروں اور بطوں سے یہ سورہ مبارکہ اپنی اہمیت اور فضیلت کی بنا پر حدیث کے مطابق ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی قرآن کے دس پاروں کے برابر حدیث کے مطابق جو اس سورہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا دوسری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبو کا ایہا ادخل الجنہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا موسیقی